اسلام علیکم ناظرین آج میں جس شخصیت کا ذکر کرنے والی ہوں ان کا نام سن کر دل دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی موت ابھی تک لوگوں کے لیے ایک پرسرار کہانی بنی ہوئی ہے وہ تھے روتے ہوئے لوگوں کو ہسانے والا عدھاکار اور خود کو دکھی ہونے کے باوجود چہرے پر ہمیشہ مسکراتیں بکھیرنے والا عدھاکار ننہ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل تلت نظیر کو یوٹیوب پر سرچ کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں عدھاکار ننہ کا اصل نام رفی خاور تھا آپ نے مزاہیہ عدھاکار کے طور پر آپ نے فنی سفر کا آغاز 1966 میں شروع کیا ننہ 4 اگست 1942 کو پیدا ہوئے اور 2 جون 1986 میں وفات پائی آپ کی موت کا ابھی تک علم نہیں ہو سکا کہ یہ خودکشی تھی یا قتل تھا آپ کی پہلی فلم کا نام تھا بطن کا سپاہی ڈرامو میں آپ کے ساتھ کمال احمد رزوی کی جوڑی ہمیشہ مشہور رہی اور فلموں میں علی اجاز کے ساتھ دبائی چلو علی اجاز اور ننہ کی باکس آفیس پر ہیٹ ہونے والی فلم تھی دونوں نے تقریباً پچاس فلموں میں کٹھے کام کیا ڈرامو میں الف نوم دراما ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا جس دن جو ڈراما نشر ہوا کرتا تھا گلیاں سنسان ہو جاتی تھی کیونکہ لوگ اس رامے کو بہت شوق سے دیکھتے تھے کمال احمد رزوی اس میں معاشرے کے ایسے کردار کی نشاندھی کرتے جو بہت مکار اور برائی پھیلانے والا تھا جبکہ ننہ ایک سادہ انسان کے روپ میں معاشرے میں بہتری پیدا کرنے والا کردار تھا آپ کی موت کی کہانی کچھ یوں ہے کہ فلموں میں ڈانس کرنے والی اداکارہ نازلی نے کچھ فلموں میں ننہ کے ساتھ کام کیا جس کے وجہ سے نازلی کو شورت بھی حاصل ہوئی اور کام بھی ملا اس کے ساتھ ہی نازلی اور ننہ کا افیر شروع ہو گیا جس کے وجہ سے ننہ نے نازلی سے شادی کر لی حالانکہ ننہ پہلے سے شادی شدہ اور تین بچوں کے باپ بھی تھے کہا یہ جاتا ہے کہ نازلی نے شادی کے بعد ننہ کی جائدت کا کافی حصہ اپنے نام کروا لیا تھا جس کے وجہ سے ننہ کو معاشرے پرشانے کا سامنا کرنا پڑا اب معاشی طور پر ننہ بہت اپسٹ ہو چکے تھے ساری زندگی ان کو پیسے کی کمینہ آئی تھی جائدت اپنے نام کروانے کے بعد اور فلموں میں ننہ کی شورت سے فائدہ اٹھانے کے بعد نازلی نے ننہ کو نظرانداز کرنا شروع کر دیا جو ننہ کے لیے نقابل برداشت تھا پھر ایک دن اخباروں میں خبر آئی کہ ننہ نے اپنی کن پٹی پر گولی مار کر خود کشی کر لی ہے مگر بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ننہ کو قتل کیا گیا ہے آج تک ابھی تک اصل رپورٹ سامنے نہیں آئی ننہ کی وفات کے بعد آپ کی ساری فیملی باہر کینیڈا شفٹ ہو گئی حال ہی میں ننہ کے بڑے بیٹے کا انتقال بھی ہو چکا ہے ننہ کو زندگی میں بہت سے ایوارڈ ملے انیس سو ستر میں نگار ایوارڈ فلم روسا انیس سو اٹھتر میں فلم پلے بوائے انیس سو تراسی میں فلم لاف سٹوری میں بہت سے ایوارڈ دیا گیا اندازن ایک سو ستر کے قریب فلموں میں آپ نے کام کیا یوں لوگوں کو کشیاں باتنے والا خود دو جون انیس سو چیاسی کو خود کشی کر کے اپنے اندر تمام دکھوں کو لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا ننہ کو علامہ اکبال ٹون لہور کے قبرستان میں سپردخواب کیا گیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ننہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین سم آمین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو